اسلام علیکم کلاس ون امید ہے آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں تو آج ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے انگلیش گرامر کا مطلب ای جی کا تو سب سے پہلے ہم جو ہے ای جی کی کوپی نکالیں گے اور جہاں پہ آپ کا میٹ رم آپ کا ختم ہوا ہے اسی کے نیکس پیج پہ آپ پہلے ہیڈنگ ڈالیں گے وہ ہیڈنگ آپ کی ہوگی فائنل ٹرم ہیس بین سٹارٹڈ اس کی نیکس پیج سے ہم کام سٹارٹ کریں تو آج کا جو ہمارا انگلیش گرامر میں ٹاپک ہے وہ ہے کریٹیف رائٹنگ این اورنج کریٹیف رائٹنگ کو اردو میں کہتے ہیں تخلیقی لکھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی ایک ٹاپک دے دیا جائے گا تو اس پہ آپ کو کیا لکھنے ہیں جملے لکھنے ہیں جیسے میں نے آپ کو آج ایک ٹاپک دیا ہے این اورنج اس پہ آپ کو بنانے ہیں سینٹینسز تو سب سے پہلے آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا ٹاپک کیا ہے آپ کا ٹاپک آرنج ہے اس کے بعد آپ سوچیں گے کہ آرنج کے بارے میں آپ کیا کیا چیزیں جانتے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں گے آرنج کیا ہے آرنج ہمارا ایک فروٹ ہے پھر آپ دیکھیں گے کہ آرنج ہمارا کس طرح کا فروٹ ہے آرنج ہمارا ایک جوسی فروٹ ہے ایک یہ سینٹینس بنا سکتے ہیں آپ اور آرنج کی شیپ کیسی ہوتی ہے اورنج کی شیپ راؤنڈ ہوتی ہے یہ سنٹنس بنا سکتے ہیں اور اورنج سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے اورنج سے ہمیں وائٹیمن سی حاصل ہوتا ہے اور اورنج ہمارا ونٹر فروٹ ہے اس طرح کے آپ کو سنٹنسز بنانے ہیں تو آپ پر سب سے پہلے خود سے کوشش کیجئے گا کہ کس طرح سے سنٹنسز بنانے ہیں پیچھے جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں اس کو اچھے طریقے سے سنیے گا تاکہ آپ کو سنٹنسز بنانے میں آسانی ہو اور اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہو کہ کس طرح سے سنٹنسز بنانے ہیں تو میں آپ کو آگے ڈیمو بھی دوں گی تو اس میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کس طرح سے آپ کو سنٹنسز بنانے ہیں تو آپ اس کو دیکھ کے اپنی کاپی میں کر لیے گا تو آپ لوگ کو کاپی میں کام کس طرح کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتیوں اچھی طریقے سے فائنل ٹرم کی آپ لوگ کو ہیڈنگ ڈالنی ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس کے بعد نیکس پیچ سے ہی آپ کو سٹارٹ کرنا ہے نیکس پیچ پہ آپ کو ہیڈنگ ڈالنی ہوگی creative writing an orange کی اور نیچے آپ ایک orange کی خود سے آپ ایک picture بنائیں گے اور اس میں coloring کریں گے اس کے بعد نیکس پیچ پہ آپ لوگ date ڈالیں گے اور date ڈالیں گے اور red line پہ آپ لوگ لکھیں گے an orange اس کے بعد آپ لوگ first line سے لکھنا سٹارٹ کر دیں گے اپنے sentences اور آپ لوگوں کو 5 sentences بنانے ہیں سٹارٹ کر دیں گے